اسلام علیکم جہہیند میرے بھائیو میں آپ کی بہن سیدہ ناہیدہ خادری جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 16 جولائی تھرزرین جمعیرات کا دن ہے اور اس وقت ہمارے پاس گلبرگی کے رہنے والے دس الگ الگ ایریوں کے دس بیوہ عورتیں ہیں جو بہت زیادہ مستق اور بہت زیادہ غریب ہیں ان کا ویڈیو آیا ہے وہ لوگ راشن کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور میں آرڈی ان لوگ کی انکوری کر چکی ہوں میرے پاس وٹس اپ کے زریعے ان لوگ کے آدھرکارٹس اور ڈیٹسریفیکٹس آئے تھے جن کا میں پرینٹ آرڈ نکال چکی ہوں میرے پاس پورا اور یہ دس عورتوں کے آدھرکارٹس اور ڈیٹسریفیکٹس میں نے مانگا لیا ہے اور میں پورا انکوری کر چکی ہوں بس مولنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بار آپ یہ ویڈیو دیکھیں میں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیلات داتا ہوں ہم گربرگی کے رہنے آلے ہیں آپ ہمارے پاس کچھ بھی راشن بانے کچھ بھی نہیں ہیں ہم بہت پریشان ہیں آپ راشن کی مدد کریں تو بہت میندبانی ہوگی ہے ہم بیوہ ہوتا ہے کچھ مدد کریں گے تو آپ بہت اچھا ہوگا ہمیں بہت پریشان ہیں مرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے بچے کھانے کی تکلیم ہے کیا کرنا وہ سکتے ہیں اسلام علیکم مدد کریں گے ہم بیوہ ہائیں ہم گربرگی کے رہنے والے ہیں ہمیں سب بھی ہیسے بیوہ ہائیں ہیں آپ ہمارے پوری آشن پانچ کی مدد کریں تو بہت بہت مہارا شکریہ ہوتا ہے سلام علیکم مدد کریں گے ہم گربرگی کے رہنے والے ہیں کھانے پینے بہت کفلی ہوئے ہمیں بیوہ پاہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہت پریشان ہیں کچھ مدد کریں گے تو بہت مہربانی ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں بیوہ ہوں اور لاپڈان میں کھانے پینے کے بہت بہت باندے ہو رہی میڈم آپ ذرا آن آج کے لیے مدد کریں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے آپ ذرا مدد کریں گے میں گربرگی کے رہنے والے ہیں میں بیوہ ہوں ہم گربرگی کے رہنے والے ہیں ہم گربرگی کے رہنے والے ہیں اب ہماری مائکت کر رہے تو بہت اچھا ابھی آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے یہ گلبرگے کا ویڈیو ہے گلبرگے کے الگ الگ ایریے کے رہنے والی دس عورتیں ہیں یہ جو بیوہ ہیں اس میں سے کچھ عورتیں ضعیب بھی ہیں کچھ ایسی عورتیں ہیں جو کم عمر میں بیوہ ہو چکی ہیں چھوٹے بچے والے ہیں تو ان لوگ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو بس یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لئے راشن کا انتظام کیا جائے ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے ریکوئنس بھی جائیے وہاں سے لوگوں نے گزارش کی ہے گلبرگے سے ہیڈراباد کو میرے پاس ان لوگوں نے گزارش بھی جائیے کہ میڈا ہماکو راشن کی سبت حضرت ہے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں پر تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں جو بیوہ ہے بہت زیادہ پریشان حال ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے تو یہ ویڈیو میں آپ لوگ بھی سن رہے تھے ان لوگ کی گزارش جو کر رہے تھے جو ان کی تکلیف ہے وہ لوگ سنا رہے تھے تو بس میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک عورت کیلئے وہ ہزار ہزار پر کا راشن کا انتظام کرنا ہے تو دس عورتوں کے لئے دس ہزار پر کا راشن کا انتظام کرنا ہے تو بس میں یہ چاہتے ہیں آپ لوگ جیسے چاہے لوگوں کے لئے انتظام کر سکتے ہیں ایک عورت کے لئے دو عورتوں کے لئے تین گھر کے لئے کیسے جیسے چاہے آپ لوگ راشن کا انتظام کر سکتے ہیں تو دیکھیں ایک بہت بڑا سواب کا اور نیک کام ہے کسی بیوہ کی بچوں کے جو بھوک ہے ان کے پیٹ کی جو بھوک ہے اسے مٹانا بہت بڑا نیک کام ہے بہت بہت سواب کا کام ہے ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کو ایک ٹیم کا کھانا بھی کھلا دیتے ہیں تو ان کی پیٹ کی اتری ہمیں دعا دیتی ہے تو یہ تو ہم ان کے لئے رزق کا انتظام کرنا چاہتے ہیں راشن کے لئے انتظام کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کے لئے آپ لوگ کا تاؤن ہونا آپ لوگ کی مدد ہونا ضروری ہے آپ لوگ جیسے سیاہے سپورٹ کر سکتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ لوگ کو ہزار دو ہزار کی نظر کر کے بھی مدد دے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ پانچ عورتوں کے لئے یا دس عورتوں کے لئے بھی انتظام کر سکتے ہیں خدا حافظ بچے ہی